حاضرین اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ کرونا وائرس کے اس دور میں بڑا افراد تطریح ہے اور ازان کے حالے سے ہمارے جماعتِ حلس سنت کے علماء اور مشاہد میں ایک تجوید پارش دی کہ ازان کری جائے تاکہ جو کرونا وائرس ایک بابا اور بیماری ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے تو ہمارے بے شمار علماء اور مشاہد میں ازام نے اس چیز کا پیغام دیا کہ اپنے اپنے محلوں میں مساجد میں گلیوں میں چوراہوں پر ادان کا حتمام کیا جائے تاکہ یہ بابا جو ہے ہمارے منٹ سے دور ہو جائے سوشل میڈیا پر کوئی نوجوان داری توکی والے ان کو عالم بھی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ انہوں نے قطعی طور پر اس چیز کا انکار کیا ہے کہ ازان پکارنا صرف نماز کے لیے ہو اور جو چوراہوں پر گلیوں پر اور مکانوں کی چھت پر ازان پڑھی جا رہی ہے اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے تو میں اسے کہنا چاہوں گا کہ پہلے وہ حدیث پاک کا مطابق لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بیماری حضور کے زمانے میں پھیلی ہو حضور نے یہ کہاو کہ بھئی سورے لوگ چھتوں پر چھڑ کے ازان دو گلیوں پر اور مکانوں کی چھت پر ازان پڑھی جا رہی ہے اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے تو میں اسے کہنا چاہوں گا کہ پہلے وہ حدیث پاک کا مطالعہ کریں کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی کسی چیز کا جواب دیا کریں تبرانی صغیر میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابی کے فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بستی میں ازان کہی جائے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امان دیتا ہے اور ایک روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس قوم میں صبح کو ازان ہوئی ان کے لئے اللہ کے عذاب سے شام تک امان ہے اور جس اور جن میں شام تو ازان ہوئی ان کے لئے اللہ کے عذاب سے صبح تک امان ہے اور دوسری روایت ہے کہ حضرت الانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو روایت چکے ہیں آپ سن چکے ہیں اور سعیدی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وبا کے زمانے میں ازان دینا مستحب ہے تو میں ان جناب سے کہنا چاہوں گا کہ ازان دینے میں آپ کی پریشانی کیا ہے رہا یہ مسئلہ ہے کہ دس وجہ کا ٹائم کیوں دیا گیا ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے ٹائم منتخب اس لئے کیا گیا ہے کہ سارے لوگ ایک وقت میں جب ازان بکاریں گے تو ازان پورے شہر میں پورے مہلے میں جو ہے وہ گونجے گی اور جب سارے لوگ مل کر اللہ کی بارنامہ کے لئے اوزاری کریں گے اور ایک حدیث پارک مفہوم ہے کہ جب ازان اور اقامت کی جاتی ہے اس دوران اگر دعا مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے تو ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی بستی میں اپنے گھر میں اپنی گلیوں میں ازان کو پکائیں تاکہ ہمارے شہر سے ہمارے بنت سے ہماری بستی سے کرونا بارس جیسی بیماری کا جنہے فاطمہ ہو جائے اور ہم لوگ اللہ کی حفظ و امان میں رہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ